السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ذرات ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العالمین نے امام بنا دیا اور آپ کی امامت اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ ابھی تک باقی ہے اور اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ملت کی اتبا کرنے کا حکم دیا ہے یہ واقعی بہت بڑی امامت جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو عطا فرمائے کیونکہ امام کہتے ہی ہیں اس شخص کو جس کی اتبا کی جائے خیر کے کاموں میں اسے امام کہتے ہیں خیر کے کاموں میں جس کی لوگ پیروی کریں جس کی لوگ اقتداء کریں جس کے پیشے چلیں جس کی کوپی کریں اسی کو امام کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو امامت کے عظیم تریم منصب پر فائز کیا آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی لیکن دو خوبیاں ایسی ہیں جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور جو ہر خوبی کا اصل اور جڑ ہے ان دونوں خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے آپ کا اللہ رب العالمین کی مکمل فرما برداری آپ نے اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو پورا فرمایا اللہ رب العالمین کے ہر تعلیم پر آپ نے عمل فرمایا اور آپ نے مکمل اپنی عبدیت کو ثابت کر دکھایا اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا وَإِذِ اِبْتَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ اور جب ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا تو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے اللہ رب العالمین کی اس کلام کو پورا کر دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا گویا امامت کا منصب اللہ رب العالمین اس لیے عطا فرمایا کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اپنے رب کے مکمل فرما بردار تھے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے وہ ہمیشہ سے سر تسلیم خم کی ہوئے رہتے تھے اور ایک مسلمان کے اندر یہی خوبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص کر ایک عالم دین کو بھی اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس قصول کا مکمل فرما بردار ہونا چاہیے کیونکہ اطاعت و فرما برداری کرنا یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی امامت عطا فرماتا ہے پہلی خوبی کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اپنے رب کے مکمل فرما بردار تھے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا جو تعلیم دی ان تمام چیزوں کو انہوں نے پورا فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر رشاعت فرمایا وَإِبْرَاہِيمَ الَّذِي وَفَّا اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفا کیا جنہوں نے پورا کیا جنہوں نے ہر اس تعلیم کا اور ہر اس حکم کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا اسے مکمل کر دکھایا دوسری خوبی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی ہے وہ ہے صبر کرنا صبر کسے کہتے ہیں ہر قسم کی مشقت کو جھیلتے ہوئے اللہ کے دین پر اللہ کی توحید پر اللہ کے حکم پر قائم رہنا یہ صبر ہے اور ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا صبر اتنا عظیم تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہو فرمایا کہ جس طرح عظم و حمت والے رسولوں نے صبر کیا ویسے آپ بھی صبر کیجئے آپ جلدبازی مت کیجئے آپ ویسے ہی صبر کیجئے جس طرح عظم والے رسولوں نے صبر کیا اور آپ ان کے لئے جلدبازی مت کریں یہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے یہ دو بڑی خوبی ہے اپنے رب کا مکمل فرمبردار ہونا اور رب کے دین کی خاطر ہر قسم کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے دین پر توحید پر ثابت قدم رہنا آج ہم سب کو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے ان دونوں خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے مکمل فرمبردار رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کو ثابت کر سکیں اور دین کی راہ میں ہر تکلیف کو جھیل کر کے ہم دین پر قائم رہ سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرمبردار بنائے اور ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ